تو جس طرح سے آپ کو پتا ہے ہمارے پار ریاکٹ جیس کی لیکچر سیریز چل رہی ہے تو آج کی اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ریاکٹ کا جس کا نام کیا ہے لیزی لوڈنگ ٹھیک ہے تو لیزی لوڈنگ کیا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے اس لیکچر میں دیکھیں گے تو یہ ہمارا ریاکٹ کا پارٹ نمبر 67 ہے اور میں ہوں آپ کا سر محمد عادل اور اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو بھئی دیکھو لیزی لوڈنگ کے کونسپ کو سمجھانے سے پہلے میں ایک آپ کو سینریو سمجھاتا ہوں جس کے اندر ہم لیزی لوڈنگ کو اپلائے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجاؤ ٹھیک ہے تو بھئی یہاں پہ دیکھو آپ کو پتا ہے جب بھی ہم اپنی کوئی ریاکٹ اپلیکیشن بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو ریاکٹ اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ملٹیپل کمپوننٹس کے اوپر بیس کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب ہماری یہ جو ریاکٹ اپ ہوتی ہے وہ کمپوننٹس ہوتی ہے ملٹیپل کمپوننٹس کا مطلب ملٹیپل کمپوننٹس کو یوز کر کے ہم اپنی ایک ریاکٹ اپ بناتے ہیں جس طرح سے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈائیگرام میں کمپوننٹ 1 ہے کمپوننٹ 2 ہے کمپوننٹ 3 ہے کمپوننٹ 4 ہے اور بھی کمپوننٹس ہو سکتے ہیں آپ کی ریاکٹ اپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے کتنی لارج ہے تو بھائی دیکھو ملٹیپل کمپوننٹس ہے مطلب کمپوننٹس ہے تو یہاں پہ دیکھو کیا ہوتا ہے اکثر کچھ کمپوننٹس کے اندر ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے اور کچھ کمپوننٹس کے اندر ڈیٹا کم ہوتا ہے مطلب suppose کرو یہاں پہ چار کمپوننٹس ہے تو کچھ کمپوننٹس کے اندر جو اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے وہ کم ہوگا کچھ components کے اندر amount of data زیادہ ہوگا لیکن ایک concept یاد رکھنا کہ یہ جو lazy loading کا concept ہوتا ہے نا react کے اندر یہ ایسے components پہ apply کرتے ہیں جہاں پہ large amount of data ہوتا ہے کس طرح سے یہاں پہ دیکھو ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہماری ایک react type ہے ٹھیک ہے suppose کرو کہ اس کے اندر دو components ہیں ٹھیک ہے اب جو component 1 ہے اس کے اندر جو amount of data ہے وہ small ہے مطلب small amount of data ہے کم amount of data ہے لیکن اگر میں بات کروں component 2 کی تو component 2 کے اندر large amount of data ہے مطلب component 2 کے اندر بہت سارا data ہے لیکن component 1 کے اندر بہت کم data ہے تو بھئی اگر آپ اپنے multiple components کو کسی ایک component میں call کر رہے ہو جس طرح سے آپ کو بتایا ہم اپنے custom components بناتے ہیں اور اسے کون سے component میں call کرتے ہیں app component میں call کرتے ہیں تو اکثر وہاں پہ پتا ہی کیا ہوتا ہے اکثر وہاں پہ ایسے components بھی ہم add کر دیتے ہیں call کروا دیتے ہیں جس کے اندر large amount of data ہوتا ہے تو بھئی زائری بات ہے جب میں اپنا app component run کروں گا تو کیا ہوگا اس کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس components ہیں وہ سارے load ہو جائیں گے تو بھئی اگر اس میں سے کسی ایک component کے اندر data بہت سارا ہے تو اس case میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس loading time بڑھ جاتا ہے processing time بڑھ جاتا ہے لیکن ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسے components ہیں جس کو ہم پہلے load کروا لیں اور جو components heavy ہیں اس کو ہم تھوڑا بعد میں display کروا دیں مطلب تھوڑا delay لے کے display کروا دیں مطلب جب تک وہ جو heavy component ہے جب تک وہ ready نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے تھوڑا سا delay کروا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہماری react application کی جو performance ہوتی ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے کس طرح سے کیونکہ دیکھو سارا data ایک ساتھ ہمارے پاس load نہیں ہوتا مطلب سارے components ایک ساتھ load نہیں ہوتے بلکہ ان کو الگ الگ chunks میں divide کر دیا جاتا ہے components کو split کر دیا جاتا ہے کس طرح سے یہاں پہ دیکھو مطلب یہاں پہ دیکھو یہ جو ہماری react app ہے اس کے اندر جو ہمارا پہلا component ہے اس کے اندر small amount of data ہے اس کا مطلب جو component 1 ہے وہ جلدی سے load ہو جانا چاہیے لیکن ہمارا ہی جو component 2 ہے component 2 کے اندر data بہت زیادہ ہے مطلب large amount of data ہے تو میں کہہ رہا ہوں جیسے ہماری application run ہوگی تو یہ جو component 1 ہے کیونکہ اس کے اندر small amount of data ہے تو یہ پہلے display ہو جانا چاہیے لیکن وہ جو ہمارا component 2 ہے جس کے اندر large amount of data ہے جب تک وہ load ہو رہا ہے تب تک ہم ایک message اس کو وہاں پہ display کروا سکتے ہیں loading اور جیسے ہمارا component 2 load ہو جائے گا تو ہمارا component 2 ہمیں display ہو جائے گا with lazily loading مطلب component 2 جس کے اندر large amount of data تھا جب تک وہ load ہو رہا ہے مطلب جب تک وہ required نہیں ہوتا جب تک وہ load نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے lazily load کروائیں گے اور lazily load کے وقت مطلب جب ہمارا component load ہو رہا ہوگا تو ہم user کو ایک message display کروا دیں گے اور وہ کونسا message ہوگا loading اور جیسے ہمارا component load ہو جائے گا تو ہمارا component 2 جس کے اندر large amount of data ہے وہ ہمیں display ہو جائے گا تو اس concept کے لئے ہم یہاں پہ use کرتے ہیں lazily loading تو بھائی دیکھو اس concept کو میں اس کا practical آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد آتے ہیں اس کی theory کے اوپر تو میں آتا ہوں اپنے visual studio code میں تو بھائی دیکھو دیکھو new app کے اندر جو ہم کام کر رہے تھے دیکھو یہ react router والی application نہیں ہے یہ جو ہم نے react router library کو start کرنے سے پہلے جو ہم جس کے اوپر کام کر رہے تھے جس app کا نام کہتا new app میں اس کے اندر کام کر رہا ہوں تو بھائی یہاں پہ دیکھو src کے اندر میں اس کے اندر 2 components بناتا ہوں ٹھیک ہے تو right click کرتا ہوں src کے اوپر new file create کرتے ہیں اور یہاں پہ میں component بناتا ہوں اس کا میں نام رکھتا ہوں comp1.js ٹھیک ہے اور یہ functional component ہوگا تو shortcut میں ہاں پہ use کر دیتا ہوں rfce لکھ کے انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ function component آ گیا comp1 اور یہاں پہ دیکھو میں دوسرا ایک component add کرتا ہوں right click کرتے ہیں src پہ new file پہ جاتے ہیں اور اس کا میں ہاں پہ نام رکھتا ہوں comp2.js ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی میں function component بنا دیتا ہوں rfce لکھ کے انٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ دو components ہمارے پاس آ گئے تو میں کیا کرتا ہوں comp1 جو ہے اس کے اندر میں ایک s2 کا tag بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں this is component 1 ٹھیک ہے کیا لکھ دیا اس کے اندر this is component 1 اور اسی s2 کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور میں لے جاتا ہوں اپنے component 2 کے اندر اور یہاں پہ میں type کر دیتا ہوں this is component 2 اور اس کا tag یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں صحیح طرح close ہے ہنجی close ہے تو بھائی دیکھو اب ان دونوں components کو component 1 کو اور component 2 کو میں آپ پہ کیا کرتا ہوں میں اس کو call کرتا ہوں یہاں پہ اپنی app ali file میں ٹھیک ہے تو دیکھو میں آپ پہ سب سے پہلے call کرتا ہوں comp1 کو ٹھیک ہے دیکھو نیچے list میں آ رہا ہے select کرو enter کرو ٹھیک ہے جیسے آپ select کر کے enter کرو گے اس کا import automatic top پہ add ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے اپنا component 2 بھی میں آپ پہ call کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو list میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا comp2 select کر کے enter کرو جیسے enter کرو گے اس کا import بھی یہاں پہ add ہو جائے گا اگر یہ import خود سے add نہ ہو تو آپ نے خود سے ان کو add کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو آپ کو یہ result نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور دیکھو یہ جو میں نے دو components call کی ہیں اس سے پہلے میں ہاں پہ h1 کے اندر ایک heading دے دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں lazy loading demo صحیح ہے یہ میں نے ایک یہاں پہ کیا کیا ایک h1 ڈال دیا اور یہاں پہ دیکھو میں اپنے دونوں components کو یا پہ call کر رہا ہوں مطلب component 1 کی جگہ پہ یہاں پہ مجھے کیا نظر آئے گا this is component 1 اور یہاں پہ component 2 کی جگہ مجھے یہاں پہ نظر آئے گا this is component 2 ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو نیچھے terminal میں npm start کر اس کو run کیا تو یہاں دیکھو اب یہاں کو کیا رجل نظر آ رہا ہے lazy loading demo جو میں نے h1 میں لکھا تھا اور this is component 1 اور this is component 2 تو بھائی دیکھو ہوتا پتہ ہی کیا ہے جو ہماری browser browser ہوتا ہے یا react application وہ اتنی efficient ہوتی ہے کہ ہمارے components کو جلدی سے کیا کر دیتی ہے load کر دیتی ہے کیونکہ google chrome use google chrome بھی اچھا browser ہے اور react use کر رہے رہے کی performance بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس applications کی تو یہاں پہ دیکھو اب میں کام کرتا کرتا ہوں اپنے براؤزر پہ inspect پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو یہاں پہ آپ tab نظر آ رہا ہوگا network tab آپ network کے tap کے اندر جانا ہے جیسے آپ load کرتے ہو ساری چیزیں آپ نیٹ ورک کے حوالے سے یہاں پہ show کرواتا ہے کہ کتنا time لیا کس آپ نے کیا کرنا یہاں پہ slow 3G کو select کرنا slow 3G کو کیوں select کر رہا ہوں کیونکہ بھائی دیکھو میں چاہ رہا ہوں میں جانبوچ کے چاہ رہا ہوں کہ میرا جو browser ہے وہ slowly کام کرے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لیزی loading کا concept ہے یہ وہاں پہ کام کیا ہوتا ہے ہمارا internet تو بلکل صحیح ہوتا ہے لیکن ہمارے component کے اندر data اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی complexity ہوتی ہے ہمارے component کے اندر کے وہ load ہونے میں time لیتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھو میں slow 3G کو select کرتا ہوں ٹھیک تو slow 3G مطلب اگر میں ریفریش کروں تو اب یہاں پہ دیکھنا یہ load ہونے میں تھوڑا سا time لے گا ٹھیک ہے مطلب دیکھو اب بھی یہ refresh ہو رہا اور دیکھو یہاں پہ result آگیا تو بھائی دیکھو اب مجھے یہاں پہ lazy loading اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اب آپ دیکھو ہمارے یہ جو دو components ہیں component 1 ہو گیا component 2 ہو گیا اس کے اندر بہت کم line کا code ہے تو بھائی دیکھو یہ جو component 2 ہے اس کے اندر میں بہت سارا data اس کے اندر ڈالتا مطلب large amount of data تو دیکھو میں یہ جو line ہے this component 2 اس کو multiple times paste کر دیتا ہوں اور اس طرح سے paste کرتا کہ چار سے 5000 line of code لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ data مجھے زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جس کچھ بھی نہیں کر رہا simple میں copy paste کر کے اس کو ہم تقریبا چار سے 5000 lines کا code میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھو میں copy paste کرتا گیا اور تقریبا یہاں پہ دیکھو میرے پاس 8000 line code ہو چکا ہے دیکھو آپ یہاں پہ میرا ماؤس ہے left side میں آپ کو یہاں پہ وہ line number دکھا رہا ہے 8040 مطلب دیکھو اتنا زیادہ میں نے code یہاں پہ لکھ دیا ہے اس کے اندر اپنے component 2 کے اندر لیکن یہاں پہ دیکھو component 1 کے اندر جس یہاں پہ ایک line کا code مطلب total لگر لائن کاؤ کیا کرنا یہ دیکھو یہ جو آپ ریلوڈ کا button نظر آرہ ہے آپ اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھو ایک option آپ کو ملے گا empty cache and hard reload مطلب جو بھی cache store ہوئی ہے browser کے اندر اس ویب site related local host related اس کو میں empty کر رہا ٹھیک ٹھوڑا سا ٹائم لگ رہا لیکن یہ سارا data دیکھو ایک ساتھ شو ہوگا دیکھو سارا data ایک ساتھ شو ہوگیا تو ہمیں اسی چیز کو یہاں پہ ختم کرنا مطلب میں چاہ رہا ہوں جو component light weight پہلے display ہو جائے لیکن جو component heavy weight جس کے اندر data زیادہ ہے جب تک وہ load ہو رہا ہے تب تک ہمیں پہ loading ایک message ہو 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 چاہیے اور جیسی ہمارا component load ہو جائے گا تو message hide ہو جائے اور ہمارے component data display ہو جائے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ آؤ یہاں پہ میں اپنے app.js کے اندر یہاں پہ کیا apply کروں گا lazy loading ٹھیک ہے تو lazy loading کے لئے سب سے پہلے آپ کو چیزیں import کرنی ہے تو میں شورٹ cut type کرتا ہوں imr imr لکھے جیسی enter کروگے تو یہ line آجائے import react from react تو بھائی دیکھو react کی library میں سے مجھے چیزیں import کرنی ہے کون کون سی دیکھو میں آپ پہ کون لگ سب سے پہلے یہاں پہ چاہیے suspense component ٹھیک ہے suspense component چاہیے اور پھر مجھے دوسرا component چاہیے lazy یہ دونوں آپ کے پاس کون سی library میں سے آرہے react کی library میں سے آرہے اور ان کو میں نے آپ پہ کیا بنا لیتا ہوں اور جو component 2 ہے اس کو میں رکھتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے کس کے اندر رکھ دیا میں اپنے component suspense والے component کے اندر رکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھو suspense والا component کے اندر ہم یہاں پہ ایک prop use کرتے ہیں جس کا نام ہے fallback ٹھیک اس کو میں lazily load کروا رہا رہا اور جب یہ component ہمارا lazily load ہوگا تو تب تک مطلب جب تک ہمارا component load ہو رہا ہوگا تب تک fallback کے اندر یہ والا message دیکھو میں نے پاس کیا اس کا مطلب جب تک ہمارا component load ہو رہا ہے تب تک ہمیں یہ والا message display ہوگا مطلب یہ پہ کیا ہوگا سارے components ایک ساتھ render نہیں ہوگے بلکہ component 2 جس کے اندر data زیادہ ہے جو time زیادہ لے گا اس کو میں لیزی loading کے اندر یہ پہ رکھ دیا تو دیکھو یہ پہلا کام تھا دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے import کیا تھا اپنے components کو اب آپ نے اس طرح سے import نہیں کرنا آپ نے اس کو import کرنا ہے dynamic مطلب dynamic import کرنا کیونکہ یہ ہمارے پار fixed import تھے static import آپ اس کو کہہ سکتے ہو اب مجھے اپر dynamic import کرنا پڑے گا کیونکہ جب بھی آپ lazy loading کا concept use کرتے ہو تب آپ اپنے components کو اس طرح سے import نہیں کر سکتے آپ کس طرح سے import کر ہوگی یہاں پہ دیکھو میں constant بناتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ constant بناتا ہوں اور اس کا نام رکھتا ہوں comp 1 ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو یہ lazy کو import کیا تھا یہ بیسکلی کیا ایک function ہے اور یہ ہمارے پاس ایک arrow function accept کرتا ہے مطلب function کے اندر ایک اور function مجھے پہ pass کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ arrow function آگیا اور اب یہاں پہ use کرتا ہوں import ٹھیک ہے تو import میں کس کو کروں گا میرا component 1 کس طرح سے import کریں گے یہاں پہ دیکھو comp 1 تو دیکھو اس line کو میں کہہ رہا ہوں dynamic import مطلب component 1 کو میں fix import نہیں کیا بلکہ dynamically کیا import کیا اور کس کے اندر بھیج دیا comp 1 کے اندر بھیج دیا مطلب comp 1 یہاں پہ کیا ہو گیا alias ہو گیا same اسی طرح جس تھے لیکن یہاں پہ دیکھو lazy کو use کر کے اس کو dynamic import کیا کیونکہ جب بھی آپ lazy loading کرتے ہو نا تب آپ fixed import نہیں کرتے static import نہیں کرتے آپ اس طرح سے dynamic import کرتے ہو تو دیکھو یہ تو میں بھی component 1 کے لئے بنائے پیس کرتا اور میں component 2 کے لئے بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہ پاس کر دیتا ہوں comp 2 ٹھیک ہو گیا سمجھ آیا ٹھیک ہے تو دیکھو ان دونوں lines کو میں یہاں سے cut کرتا ہوں اور اس کو میں لے آتا ہوں یہ لائن جہاں پہ import suspense اور lazy کو اس کے نیچے میں آپ اس کو call کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو پہلے اوپر میں اس کو import کر رہا ہوں اور نیچے میں اس کو یہاں پہ use کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہمارا code top to bottom approach میں execute ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے کام کر دی اور دیکھو یہ جو comp 1 ہے comp 2 ہے اس کو میں پہ پہ ریلوڈ کس طرح سے کر ریلوڈ کے آئیکن پہ جاؤ اس کو رائٹ کلک کرو اور empty cache and hard ریلوڈ جیسے آپ کلک کروگے تو دیکھ na component 1 آپ کے پاس پہلے آئے گا component 2 بعد میں آئے گا ٹھیک تو یہاں result پہ فوکس کرنا یہ دیکھو component 1 پہلے آئے اور نیچے کے لکھا وائے loading اور دیکھو جیسے loading ہٹا تو ہمارے پاس کیا ہوا ہمارا component 2 display ہو گیا تو یہ concept ہوتا ہے آپ کے پاس lazy loading کا اور یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو یہ میں نے پہ جب میں right klik کیا تھا تو میں پہ empty cache اور hard ریلوڈ اس لئے کیا تھا کیونکہ دیکھو جب first time ہمارا یہ run ہو جاتی ہے na application تو جو ہمارا data ہوتا ہے وہ browser میں cache میں store ہو جاتا ہے تو اس لئے مجھے اس کو cache کو empty کر کے ریلوڈ کرنا پڑا تاکہ میں آپ کو result دکھا سکوں کیونکہ میں نے کیا بتایا یہ concept ہم وہ use کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے component کے اندر بہت زیادہ data ہوتا ہے اگر بہت زیادہ data نہیں ہے تب آپ پہ lazy loading کا concept use کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح بھائی دیکھو ہمارے پاس اکسر applications کے اندر analytics ہوتی ہے جس طرح یوٹیوب کی analytics ہوتی ہے وہ پہ بہت سار data ہوتا ہے کئی سالوں کا data ہوتا ہے تو وہ پہ ہم basically lazy loading کا concept use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بھائی اب یہاں پہ دیکھو میں آتا ہوں لے لیزی لوڈنگ اپلائے کی ہے وہ کس کے اپلائے کی اپنے component 2 کے اوپر آپ اس کو multiple components کے اوپر بھی apply کر سکتے کس طرح سے یہاں پہ دیکھو میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ component 1 کو اٹھاتا ہوں اس کی جگہ پیس کرتا ہوں اور یہاں پہ میں comp 1 لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے مللہ دیکھو میں multiple یہاں پہ suspense apply کر رہا اور دیکھو ان کے message تھوڑے سے different کرتے دیکھو یہاں پہ میں کہتا loading comp 1 ٹھیک ہے اور نیچے آجاؤ یہ جو دوسرا ہے ہمارے پاس comp 2 کے لیے یہاں میں message میں لکھ دیتا ہوں loading comp 2 ٹھیک ہے تو آپ کو message سے نظر آئے گا کہ کون sa component اس وقت lazy load کے اوپر ہے اور یہاں پہ کون sa component lazy load کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو save کرتے browser پہ آتے اور refresh آپ نے کس طرح سے کر نا right click کر نا اور empty cache hard reload ٹھیک ہے اس کے اوپر click کرتے ٹھیک ہے تو دیکھو یہ reload ہو رہا ہے تو component 1 میں loading آیا اور دیکھو ابھی تک component 2 پہ بھی loading آرہ ہے اور دیکھو جیسے ہی load ہو گیا ہمارے پاس کوڈ کم تھا وہ جلدی load ہو گیا لیکن یہاں پہ دیکھو جو component 2 اس کے اندر بہت سارا data 8000 line of code تھا اس کو تھوڑی سی دیر لگی اس لئے اس نے کیا کیا ہمیں تھوڑا سا delay لے کے display کر وایا لیکن بھائی دیکھو یہ result آپ کو تبی دیکھنے کو مل رہا کیونکہ میں نے براوزر میں یہاں پہ setting کیا کی ہے slow 3 z مطلب اگر آپ یہاں پہ no throttling کر لو نا مطلب جو اس کی default setting ہوتی ہے no throttling اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ empty cache and hard reload کرو تو result دیکھنا دیکھ رہو مطلب تب بھی آپ کو یہ result کچھ نہ کچھ دکھ رہا ہے مطلب loading یہاں پہ دکھ رہا ہے بھلے کچھ millisecond کے لئے دکھ رہا ہے لیکن دکھ ضرور رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ concept ہوتا ہے basically آپ کے پاس lazy loading کا اور یہاں پہ دیکھو lazy loading دو چیزوں کو use کر کے ہم implement کر تے ہیں ایک suspense اور یہاں پہ دیکھو یہ میں lazy function use کیا تھا اور یہاں پہ dynamic imports بنائے تھے ٹھیک ہے مطلب یہ suspense اور lazy ان دونوں کو اپنے ایک ساتھ use کرنا پڑے گا lazy loading کو ریا میں implement کرنے کے لئے تو آب آتے اس کی تھی ری کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ practical اس کا ہو گیا اب یہاں پہ جاؤ اب یہاں پہ دیکھو what is lazy loading دیکھو کیا کرنے کے لئے performance increase کس طرح ہو رہی تھی کیونکہ بھائی دیکھو سارا data سارے components ایک ساتھ load نہیں ہو رہے تھے وہ lazily load ہو رہے تھے مطلب ایک کر کے load رہے تھے اور جو component loading میں تھا وہاں پہ پہ ہمیں ایک proper message بھی show رہا تھا loading ٹھیک ہو گیا تو یہ concept ہے lazy loading کا پھر یہ دیکھو the concept of lazy loading is simple initialize objects that are critical to the user interface first and quietly render non critical items later مطلب یہاں پہ کہ رہا ہے جو آپ کے critical objects ہیں ان کو آپ اپنے user interface میں سب سے پہلے display کرواتے اور جو non non critical مطلب جس کے اندر بہت زیادہ ہمارے پاس amount of data ہوتا ہے تو جو کم ہمارے پاس data تھا وہ ہم نے پہلے display کروایا جو زیادہ data تھا وہ ہم نے تھوڑا delay لے کے display کروایا یہ ہم کرتے لازی loading کے اندر پہ یہاں پہ دیکھو پہ دیکھو یہاں پہ کیا کہ رہا ہے کہ لازی loading کیا کرتا ہے ایک optimization technique ہے ایک design pattern جس کو use کر کے ہم اپنی web کی optimization کرتے ہیں in which the loading of an item مطلب جس کے اندر ہم کسی بھی آئٹم کی لوڈنگ کو لیزی بنا سکتے ہیں اب وہ آئٹم کون کون سے ہو سکتے ہیں پکچرز بھی ہو سکتے ہیں ویڈیو ہو گیا ویب پیج ہو گیا میوزک فائل ایکس ایکٹرا بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کا مطلب جب تک وہ لوڈ نہیں ہو جاتا تب تک وہ لوڈنگ پہ رہتا ہے جس طرح میں نے بتایا ڈیٹا بہت سارا تھا تو اس کو ریکوائیڈ ہونے میں ٹائم لگے گا لوڈ ہونے میں ٹائم لگے گا تو تب تک ہم کیا کریں گے تب تک ہم اسے ایک میسے جسپلے کروائیں گے اس کو لیزی لوڈ پہ رکھیں گے مطلب سارا ڈیٹا سارے کمپوننٹس ایک ساتھ رینڈر نہیں ہوتے وہ لیزیلی رینڈر ہوتے ہیں لیزیلی لوڈ ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارا جو براوزر ہے اس کی بینڈ بیٹھ ہمارے پاس کم یوز ہوتی ہے اور جتنے بھی کمپیوٹنگ ریسورس ہوتے ہیں وہ بھی کم سے کم یوز ہوتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے پھر آ جاؤ پھر میں نے آپ کو کیا بتایا how to use لیزی لوڈنگ in react مطلب یہاں پہ دیکھو react has two features that make it very easy to apply code splitting and لیزی لوڈنگ to react components مطلب دو چیزوں کو use کر کے آپ ری ایک کے اندر لیزی لوڈنگ achieve کر سکتے ہو ایک تو ہے ری ایک کا لیزی فنکشن اور ایک ہے react کا suspense component تو ان دونوں کا کیا کام ہے یہاں پہ دیکھو سب سے پہلے react لیزی فنکشن allows you to render a dynamic import as a normal component it makes it simple to construct components that are loaded dynamically yet rendered as regular components اس کا مطلب یہاں پہ دیکھو لیزی فنکشن میں نے کہاں پہ use کیا تھا یہاں پہ دیکھو یہ میں نے لیزی فنکشن use کیا تھا اس کا مطلب لیزی فنکشن کو use کر کے ہم dynamic imports بناتے ہیں dynamic imports مطلب جو کہ run time میں ہمارے پاس لیزی لی لوڈ کیے جاتے ہیں suspense component کے ساتھ مطلب یہاں پہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہمیں dynamic import کرنا ہوتا ہے اپنے normal components کو تو اس کے لیے ہم لیزی فنکشن use کرتے ہیں مطلب لیزی جو آپ کے components کو import کرتا ہے وہ regular components کی طرح ہی کرتا ہے لیکن بس فرق کیا ہوتا ہے وہ dynamically کرتا ہے dynamically کا مطلب run time پہ وہ لیزی لی اس کو لوڈ کرتا ہے مطلب کب لوڈ کرتا ہے جب تک ہمارا component ready نہیں ہو جاتا پھر دیکھو react.suspense a component built with react.lazy دیکھو وہی بات کر رہا ہے کہ جو suspense component ہے یہ ہمارے لیزی فنکشن کے ساتھ use ہوا ہے مطلب آپ ان کو ہمیشہ ایک ساتھ ہی use کروگے آپ ان کو separately use نہیں کر سکتے تو دیکھو آپ یہی کہہ رہا ہے suspense a component built with react.lazy is only loaded when it is جب وہ complete load ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ہمیں display ہوتا ہے مطلب جب تک وہ processing میں ہوگا جب تک وہ required نہیں ہوگا تب تک وہ loading پہ رہے گا اور جیسی وہ load ہو جائے گا مطلب complete load ہو جائے گا تو ہمیں display ہو جائے گا while the lazy component is loading you should probably show some form of مطلب کوئی loading message display کروا سکتے ہو کوئی loading indication display کروا سکتے ہو تو یہ concept ہوتا ہے react lazy کا react suspense کا تو یہ تھا آج کا concept lazy loading امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی confusion ہے تو مجھ سے comment box میں ضرور پوچھ لینا تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ملتے انشاءاللہ next lecture میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ